موسیقی رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کابینہ نے تحریک انصاف کو نام نہاد لانگ مارس کے نام پر انتشار اور تشدد پھیلانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ریاست کی عملداری کو برقرار رکھا جائے گا اور مسلح جتھوں کو عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی قومی اسملی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد کے ذریعے بھاتی حکومت کی جانب سے جمہور کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئمن یاسین ملک کی غیر قرونی نظربندی کی مضمت کی ہے اور آج کراچی میں پاکستان کی خواتین کے کرکٹ ٹیم نے سرلنکا کے خلاف پہلے ٹی ٹون ٹی کرکٹ میچ میں چھے وکٹوں سے میچ جیت لیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو نام نحاد لانگ مارچ کے نام پر وفاقی دال حکومت کے محاصرے کے ذریعے افراطفری تشدد اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ اعلان وزیر داخلہ رانہ سراؤلہ نے آج اسلامباد میں وزیر آزم شہبا شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کیا ان کے ساتھ حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے نمائندے بھی موجود تھے وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے مجووزہ لانگ مارچ کا جمہوری اخدار سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے اور انتشار پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم آرنگزیم نے کہا ہے کہ ریاست کی عملداری کو مقدم رکھا جائے گا اور مسلح جتھوں کو لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی آج سے پہر اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت میشت کو مستحکم کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کی فرستائی ذہنیت کا مقصد کاروبار اور ملکی میشت کو نقصان پہنچانا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف تشدد پھیلا رہی ہے جو محضب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے پیٹرولیوم کی وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ ملک میں گیس کی قلت کے پیش نظر حکومت خدرتی گیس دریافت کرنے والی کمپنی کو سبسری فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے آج قومی اسمبلی میں لوڈ شیڈنگ پر توجہ دلاو نوٹس پر گفتگو کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ملک کے سنتی مرکز کراچی کے بلدیا کے علاقے میں گیس کی قلت پر قابو پانے کے لیے ایک منصوبہ زیر غار ہے اس منصوبے کے تحت اس علاقے کو تقریباً تیس تچالیس ملین کیوبک فٹ گیس فراہم کی جائے گی جبکہ مسئلے کو اس سال کے آخر تک مستقل طور پر حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایوان نے ایک اور قراردات منظور کی ہے جس میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے لیے عمر کی بالائی حد میں اضافے کے لیے فاری اخدامات کرے اس سے پہلے قومی اسمبلی نے جمہور کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمن محمد یاسین ملک کی بھارتی حکومت کی دانب سے غیر قانونی گرفتاری کے خلاف آج متفقہ مضمتی قراردات منظور کی قراردات خاجہ محمد آصف نے پیش کی جس میں عالم برادری اور انسانی حقوق کے اداروں پر زور دیا گیا کہ وہ بھارتی حکومت کو یاسین ملک کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالے ایوان کا اجلاس کل سپہر چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے افغانستان کے لیے جرمنی کے خوصی نمائندے ڈاکٹر جیسپر ویویک نے آج اسلامباد میں سیکرٹری خارجہ سوہیل محمود سے ملاقات کی انہوں نے دو در فتح اللقات اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ یورپی یونین کے تناظر میں دو در فتح اللقات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان بالخصوص تجارت سرمایہ کاری سیکیورٹی اور عوامی وفوت کے تبادلوں سمیت تمام شبوں میں جامعے دو در فتح اللقات کو فروغ دینے کے لیے پرعظم ہے وزیر آزم شہباز شریف کے ہدایت پر آگ سے متاثرہ بلوجستان کے اصلہ شیرانی اور موساخیل میں امدادی اور بچاؤں کی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں یہ بات بلوجستان حکومت کی طرف سے جاری کارروائیوں کے حوالے سے آج وزیر آزم کو پیش کردہ تفصیلی ریپورٹ میں بتائی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ رسکیو اور ریلیف آپریشن کے لیے شعبہ جنگلات اور شہری انتظامیہ کی جانب سے خوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں کوئی سلمان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ایران کا ایک ٹینکر تیارہ پی ای ایف بیس نور خان پہنچ گیا ہے پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق الیوشن سیونٹی سکس دنیا میں آگ بھجانے والے بڑے تیاروں میں سے ایک ہے جو بلوچستان کے زلاشرانی میں آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن میں شرکت کرے گا وزیر آزم حمد شہبہ شریف نے پنجاب پولیس کے کونسٹیبل کمال احمد کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آج اپنے تازیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ اور بچوں سے دلی تازیت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج کراچی میں سیر لنکا خلاف خواتین کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے چھے وکٹوں سے جیت لیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سیر لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو سات رنز کا حدف دیا جو پاکستان نے اٹھارہ اشاریہ دو ورز میں حاصل کر لیا خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر